السلام علیکم and welcome to اسمان علی فٹنس آپ نے ایکسر سنا ہوگا کہ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو اس کو دو کام کرنے ہیں ایک اپنی ڈائیٹ کو بیلنس کرنا ہے اور نمبر دو کہ ایکسرسائز کرنی ہے اور بدقسمتی سے ایکسرسائز کو صرف وزن کم کرنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جبکہ ایکسرسائز کرنے سے ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ہمیں بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں لیکن تاثر یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو ایکسرسائز کریں اگر آپ کو وزن کم نہیں کرنا تو آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے بینیفٹس بتاؤں گا جو وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ریگولر ایکسرسائز سے حاصل ہوتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا بینیفٹس تو یہ ہے کہ یہ آپ کے موڈ کو اچھا کرتی ہے اگر آپ کو ڈپریشن انزائیٹی سٹریس ہے تو آپ کے لئے ایکسرسائز بہترین حل ہے نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے بلکہ جو آپ کے انزائیٹی اور سٹریس کے لیولز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں کیوں کم ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ ہمارے برین پر پڑھتا ہے اور ہمارے برین میں وہ حصہ جو کہ انزائیٹی کو جو سٹریس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کی ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے پھر ہمارے برین میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے سیراؤٹنین کہتے ہیں اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوزیٹیو فیلنگز کو بڑھاتا ہے ہماری تو یہ اس کی اوپر بھی کام کرتا ہے اور اس کی سینسیٹیویٹی کو بھی بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ڈپریشن اور انزائیٹی جہاں کام ہوتی ہے ماں آپ کا مود اچھا ہوتا ہے آپ کو پوزیٹیو فیلنگز آتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں طریقے کاری ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے آپ سٹریس رہتے ہیں آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو ایکسرسائز وہ سب سے آخری کام ہوگا جو آپ کرنا چاہیں گے جبکہ وہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے جو آپ کو کرنا چاہیے اور اس کے لئے بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور جم میں ہی جانا ہے گھر میں کریں آؤٹڈور کریں کہیں پہ بھی بغیر ایکوپنٹس کے جو ورک آٹس ہوتے ہیں وہ بھی کریں انٹینسٹی بھی میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے بہت ہائی انٹینسٹی کی کرنی ہے تو آپ کے جو مود ہے وہ ٹھیک ہوگا یا دپریشن سے جان چھڑا سکیں گے آپ لائٹ انٹینسٹی کی بھی کریں گے 15 to 20 منٹس بھی ایکسرسائز کریں گے تو اس سے پوزیٹیو ایفیکٹس آئیں گے آپ کی ہیلتھ کے اوپر تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں وزن کم کرنے میں ہمارے فیٹ سیلز کو شرنک کرنے میں مدد کرتی ہے دیکھیں اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایکسرسائز کیسے ہیلپ کرتی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایکسرسائز کا اور ہماری باڈی کا کیلوریز کو بہن کرنے کا آپس میں ریلیشن کیا ہے ہماری باڈی جو ہے وہ تین طرح سے کیلوریز کو بہن کرتی ہے دائجیسٹن کے دوران جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو ڈائجیسٹ ہوتا ہے اس پروسس کے دوران کیلوریز بہن ہوتی ہیں ایکسرسائز کرنے سے کیلوریز بہن ہوتی ہیں اب جب ہم لوگ کلوریز ڈائیٹ پڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ایکسر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینہ چھوڑ دی ہے بہت کم کر دی ہے اس کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریکوائیڈ کلوریز سے بہت نیچے چلے جاتے ہیں تو اپنے میٹابولیزم کو سلو کر لیتے ہیں اس سے کیلوریز بہن کرنے کا پوسیس رک جاتا ہے لیکن اگر آپ ساتھ ایکسرسائز کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں ایک سائٹ پہ میٹابولیزم سلو ہو رہا ہے وہاں ایکسرسائز کرنے کے پیسے میٹابولیزم واپس اپنی جگہ پہ آئے گا اور ایکسرسائز کرنے سے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے کام کرے گا اور الٹی میٹلی آپ کی کیلوریز زیادہ بہن ہوں گی جس سے ویٹ بھی لاؤس ہوگا اور ہمارے جو فائٹ سیلز ہیں وہ بھی شرنک ہوں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے فائٹ سیلز شرنک کیسے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے جسم کو کیلوریز بن کرنے کے لیے کابو ہائیڈیٹس اور فائٹس کی ضرورت ہوتی ہے اب فائٹس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو پروسس ہے اس پروسس کے لیے ہمارے جسم کو بہت زیادہ اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم ایروبیکس سپرینٹ بیس ٹریننگ ویڈ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کارڈیو ویسکلر سسٹم جو ہے وہ زیادہ امپروو ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارے جسم کو اکسیجن مہیا کرتا ہے جس کی وجہ سے باڈی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ فائٹ سیلز کو ایزیلی کنورٹ کرے انرجی میں اور اس کو پھر وہ بند کر دے اور پھر الٹیمیٹلی ہمارے فائٹ سیلز شرنک ہوتے ہیں ہمارا وزن کم ہوتا ہے سکین پتلی ہوتی ہے اور اوبرال ہماری ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلز اور بونز کے لیے بہت امپورٹن اور ایکسرسائز کے ساتھ اگر ہم نے اپنے پروٹین انٹی کو رکھا تو ہمارا مسل ماس بڑھے گا اور ہوتا یہ ہے کہ جب جب ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہم تھوڑے سے بڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارا مسل ماس بھی جاتا ہے ہماری بونڈ ڈینسٹی بھی ہوتی ہے ہماری ہڈیاں بھی ویک ہوتی ہیں اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان ویک ہڈیوں کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی انجری ہو جائے یا ہمارا مسل کا کوئی ایشو ہو جائے تو اگر آپ ایکسرسائز ریگولر کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے مسلز کی سٹرنٹھ بھی رہے گی آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گی اور ایک سٹیڈی کے مطابق جو ینگ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ جب تھوڑا سا بوڑے ہوتے ہیں تو ان کو آسٹرو پروسس جیسے بیماری نہیں ہوتی ان کو بونڈ ڈینسٹی جیسا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہیلڈی اور فٹ رہتے ہیں اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بہت چیزی کرونک ڈیزیز سے بچاتے ہیں کرونک ڈیزیز سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ ایشوز نہیں ہوں گے آپ کے کیڈنیز ایشوز ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں کینسر ہے ایستما ہے آپ کا بلڈ پریشر ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہے ان سب سے اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں تو آپ بہت زیادہ چانسیت ہوتے ہیں کہ آپ ان سب سے بچ جائیں کیونکہ ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ہماری انسولین سنسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے ہمارے بلڈ پریشر کے لیولز ڈاؤن ہوتے ہیں ہمیں جو کارڈیوئسکلر جو ہمارا فنکشن ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ہمارے فیٹ سیلز کم ہوتے ہیں بیسیکلی وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ جب آپ کے جسم میں مٹاپا ہوگا فیٹ زیادہ ہوگا تو اس سے بھی بہت زیادہ بیماریاں آپ کو لگتی ہیں تو ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ان سب چیزوں میں ہمیں فائدہ ہوگا یہ سب چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس کا پانچ ماں فائدہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا برین ہیلڈی ہوتا ہے ہماری تھنکنگ سکلز ہماری چیزوں کو یاد رکھنے کی ہماری یاداس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ کرتی کیا ہے کہ جب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے جب ہمارا بلڈ پریشر اور ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا کہ ہماری جسم میں آکسیجن زیادہ اچھے طریقے سے پہنچتی ہے اور جب ہماری جسم میں آکسیجن ہمارے برین تک پہنچتی ہے تو وہ ان ہارمونز کو ایکٹیو کر دیتی ہے جو کہ ہمارے برین میں نئے سیلز بنانے کے کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آکسیجن اچھے طریقے سے برین کو پہنچ رہی اور برین نئے سیلز بنا رہا ہے تو ہمارے برین کی ہیلتھ بہتر ہوگی اور جب بھی جو بڑے لوگ ہیں جن کی ایج زیادہ ہے ان میں ایکسرسائز کرنے سے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تک دیکھنے میں یہ ہی آیا ہے کہ جب ہم تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یاداشت کا اور اسنا کا ایشیوز ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہم ایک سٹرانگ اور ہیلتی برین اور اس کو لنک مت کریں کہ یہ وزن کام کرنا ہے تو تب ہی ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز نہ صرف یہ کہ ہمیں اوورال بہتر کرتی ہے ہماری آؤٹلک اچھی ہوتی ہے ہماری باڈی کمپوزیشن بہتر ہوتی ہے بلکہ ہمیں انٹرنلی بہت سی کرونک ڈیزیز سے بھی بچاتی ہے اور ایکسرسائز کرنے کے لیے جم ضروری نہیں ہے ایکوپنٹس ضروری نہیں ہیں آپ گھر میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں آؤٹڈور کر سکتے ہیں جم جانا چاہتے ہیں جم میں کر سکتے ہیں بلکل ضروری نہیں ہے ہائی انٹرسائز کرنی ہے آپ لائٹ انٹرسائز بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ویک میں چھے دن آپ کی ایکسرسائز ہو اور بیس سے پچیس منٹ آپ صرف اپنے پورے دن میں بیس سے پچیس منٹ صرف آپ ایکسرسائز کو دیں آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ہیلتھ کتنی اچھی ہوگی آپ کتنا اچھا فیل کریں گے آپ کا موڈ کتنا اچھا رہے گا آپ کی thinking positive ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا